اعوذ باللہ امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کپاس کی کاشت والے اکثر علاقوں میں کچھ رشتہ ہفتے بارشے ہوئی ہیں بارشوں کے موسم میں اکثر کپاس پر سبز تیلے کا حملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے یہ سبز تیلہ تکونی شکل کا پرتلہ کیڑا ہے اور رس چوسنے والے کیڑوں میں سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے یہ رس چوسنے کے ساتھ ساتھ پتوں میں ایک قسم کا زہر انجیکٹ کرتا ہے جس سے پتوں پر زرد رنگ کے دبے پڑ جاتے ہیں جو بار میں کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں پتوں کی کناریاں نیچے کی طرف مڑ جاتی ہیں اس کے معاشی نقصان کی حد ایک دانہ فی پتہ سونا ہے لیکن نئی تحقیق میں اس کے معاشی نقصان کی حد دو پتوں پر ایک سبز تیلے کا دانہ تیہ کیا گیا ہے کاشکار بھائیو اگر آپ کی فصل پر سبز تیلے کا حملہ ہو گیا ہے تو آپ بالترطیب درجہ زہروں کا انتخاب کر سکتے ہیں ڈائی نوٹی فیوران ڈائی میتھو ایٹ خلون اکا میڈ ٹولفن پائی ریڈ یہ زہریں کافی حساس ہیں اس کے لیے امپورٹڈ فارمولیٹڈ کسی اچھی کمپنی کی ہی استعمال کریں بائی فینتھرین تھائیو میتھک دام میڈا کلوپریڈ ایسی فیٹ اور ٹائٹن پیران جیسے زہروں کے خلاف سبز تیلے میں کافی قوت مدافعیت آ چکی ہے ان میں سے کسی زہر کا انتخاب کر کے اپنا پیسہ وقت اور فصل کا زیان نہ کریں موسیقی